اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سید عبدالو حیب شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈ اس سے ناظرین دنیا کی زندگی میں خرید و فروغ کرتے ہوئے یا کروبار کرتے ہوئے یا کبھی آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں مثلا آپ کپڑے کی دکان پر چلے جاتے ہیں وہاں سے کپڑا خریدتے ہیں اور بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ فراد ہو گیا دھوکہ ہو گیا یا کوئی بھی چیز آپ خریدتے ہوئے آپ کے ساتھ اکثر دھوکہ ہو جاتا ہے یا بیجتے ہوئے آپ کے ساتھ اکثر دھوکہ ہو جاتا ہے تو اس مسئلے کا ایک چھوٹا سا حل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آپ کے سامنے لیا ہوں ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے ایک سیکنڈ کا وظیفہ ہے ایک سیکنڈ کا عمل ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا چونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں ہر بندہ اتنا سمجھدار نہیں ہوتا اتنا تیز تراز نہیں ہوتا تو خاص طور پر بیچنے میں تو ظاہر ہے بیچنے والے تو اتنا وہ ان کے ساتھ مسئلہ نہیں ہوتا لیکن خریدنے والوں کے ساتھ یہ مسئلہ ضرور ہو جاتا ہے کپڑا خریدنے گے جھوٹا خریدنے گے موبائل خریدنے گے کوئی سبزی خریدی کوئی فروڑ خریدہ بعد میں آپ کو احساس ہوتا ہے میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا میرے ساتھ فراد ہو گیا اور آپ یہ شکاید کرتے ہیں اکثر میرے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ آپ کو اہم چیز دینی ہوتے ہیں تو آپ اپنے کسی دوست کو اپنے کسی عزیز کو رشتدار کو ساتھ لے گی جاتے ہیں میرے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے خرید و فروڑ کرتے وقت لہذا آپ میرے ساتھ جائیں اور مجھے یہ چیز خرید کر دیں بڑی چیزیں جو ہوتی ہیں بڑی رقمیں ہوتی ہیں مثلا گاڑی خریدنی آپ نے یہ کوئی اور اس قسم کا پلاٹ آپ نے خریدنا ہے اس میں بعض وقت بڑے بڑے دھوکے ہو جاتے ہیں فراد ہو جاتے ہیں تو ہمیں ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں ایک ایسا چھوٹا سامل بتانے لگا ہوں جو ادر ادر کا نہیں ہے بلکہ متفقن علی حدیث ہے مشکات شریف کی اس کے اندر یہ عمل اور یہ وظیفہ بتایا گیا ہے متفقن علی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث جو بخاری شریف میں بھی ہو اور مسلم شریف میں بھی ہو اس کو جب مشکات صاحب مشکات اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں تو اس کے آگے لکھ دیتے ہیں متفقن علی یعنی اس پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں متفق ہیں اور یہ حدیث ان دونوں کتابوں میں ہیں اور ایسی حدیث میعار کے اعتبار سے اور صحیح کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ درجی کی حدیث شمار ہوتی ہے لہٰذا یہ چھوٹا سا کام ایک سنت عمل بھی ہے اور آپ کو خرید و فروخت اور کے میدان میں آپ کو توکھے فراد سے بچا سکتا ہے وہ عمل کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے کے اندر یعنی خرید و فروخت کے اندر میرے ساتھ اکثر دھوکہ ہو جاتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تم جس وقت بے کرو یعنی خرید و فروخت کرو اس وقت تم یہ کہا کرو لا خلابتہ لا خلابتہ لا خلابتہ کا معنی ہوتا ہے دھوکہ فریب نہیں چلے گا تو یہ ایک لفظ ہے لا خلابتہ دھوکہ فریب نہیں چلے گا تو آپ بھی اگر آپ کے ساتھ خرید و فروخت میں دھوکہ یا فراد ہو جاتا ہے تو آپ بھی سنت عمل سمجھتے ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سمجھتے ہوئے یوں کہہ دیا کریں لا خلابتہ دھوکہ فریب نہیں چلے گا ٹھیک ہے نا تو لا خلابتہ عربی کا لفظ اور آپ کے ذہن میں یہ مفہوم بھی ہونا چاہیے اس کا دھوکہ فریب نہیں چلے گا یہ ایک بار کہہ دیں دو تین بار یہ کہہ دیں اور انشاءاللہ یقین رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ عمل یہ وظیفہ آپ کو خرید و فروت کے اندل دھوکہ اور فریب سے بچائے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے